السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ یقینی خیریت سے ہوں گے دوستو دوستو میرے پاس یہ ایک فائف فولڈ کا اس کی جو آٹپٹ پاور ہے فائف فولڈ کا ایک موبائل چارجر ریپیئر کے لیے آیا ہے کسی کو انہوں نے دیا ہوگا دیکھیں یہاں پر یہ نکلا ہویا ہے کیپسیٹر ڈائیووڈ نکلا ہویا ہے تو بنا نہیں ہوگا تو سب سے پہلے تو ڈائیوڈ اور کیپسیٹر لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں مسئلہ ہے کیا ٹھیک ہے اور اگر دوستو یہ دیکھا جائے فائل چارجر ہے یہ بہت اچھی کالیٹی کا ہے یہ بہت اچھی کالیٹی کا ہے کیونکہ دیکھیں اس میں جو کمپونٹ لگے ہوئے ہیں صرف جو انپوٹ سیکشن پر جو کمپونٹ لگے ہوئے ہیں دیکھیں یہ کتنی مدب اچھے طریقے سے انہوں نے لگایا ہوا ہے فیلٹر کے لیے یہ ایم آئی بھی لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ہم یہاں پر ایک دفع دوستو ایسی اوپر سے دیکھ لیتے ہیں فیزیکلی یہ کوئی چیز ڈیمیج ہوگا رہا تو نہیں ہے دیکھیں یہاں پر یہ آٹھ سا سترہ ہے یہاں پر اندر ایک موسفٹ لگا ہوا ہے اب موسفٹ کا نمبر دیکھنے کے لیے دوستو سب سے پہلے یہاں سے اس کو ڈیسولڈ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہاں پر پہلے کیپسیٹر لگا گر چیک کرتے ہیں اور یہاں پر ڈائیوڈ ہے ڈائیوڈ کی پولیریٹی بھی دکھائی بھی ہے تو دوستو یہ ایک نولیج ایویل ویڈیو ہے آپ نے دیکھنا ہے ہو سکتا ہے آپ اس ویڈیو سے کچھ سیکھ لے گئے ٹھیک ہے اور پیچھے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر کچھ ریزسٹنس ہیں کیپسیٹر ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ ایک اس کو دیکھ لے دیں کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیپسیٹر اور ڈائیوڈ لگا کر اس کو سیریز میں چیک کریں گے ٹھیک ہے دیکھیں یہ انپوٹ کا مطلب پورا یہ اس کا جرازہ نگلا ہوئے اور لاکے دے دیا گیا ہے چلیں بھارہل چیک کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو یہ میں نے ایک سرکٹ سے دوسروں نگالا ہے اور اس کی ویلیو ہے دس ویلڈ 680 ٹھیک ہے اور یہ ایک ڈائیوڈ ہے ٹھیک ہے دوستو سب سے پہلے کیپسیٹر کو چیک کر لیتے ہیں ملٹی میٹر سے کہ یہ صحیح ہے یا خراب ہے ایسا رہا ہوں کہ ہم نے خراب لگا دیا ہو تو اس کو کنٹینیوڈی پہ رکھا ہے یہ تو ابھی فلالیاں سے صحیح ہے دوستو ابھی جو یہ بیپ کی آواز آئی ہے اگر یہ کنٹینیو آتی تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ شورٹ ہے لیکن کنٹینیو نہیں آ رہی ہے صرف تھوڑی دیر کے لیے آئیے اس کے بعد بند ہو گئی ہے آواز ٹھیک ہے دوبارہ دوسرا چیک کر لیتے ہیں اور میں اس کا ریزن آپ کو بتاؤں گا کیوں ایسا ہوا ٹھیک ہے دوستو اس کا ریزن یہ ہے دوستو کیکہ یہ کم وولڈ کا کیپسٹیٹر ہے دیکھیں یہ کم وولڈ کا کیپسٹیٹر ہے دس وولڈ کا کیپسٹیٹر ہے اگر یہاں پر زیادہ وولڈ ہوں گے تو یہ بیپ کی آواز نہیں دے گی اس کا دورانیاں کم ہوگا جو کم وولڈ کا جتنے بھی کیپسٹیٹر ہیں اس کو اگر آپ چیک کریں گے تو بیپ کی آواز آتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے تو ابھی تک جتنے بھی چیک کی ہیں اس میں یہی سین ہے ٹھیک ہے اور یہ ڈائیورڈ بھی چیک کر لیتے ہیں ایک دفعہ یہ میں نے دوسری سرکٹ سے نکالا ہے ڈائیورڈ تو صحیح ہے ٹھیک ہے ابھی لگاتا ہوں میں اس کو تو دوستو دیکھیں کیپسٹیٹر میں نے یہاں لگا دیا ہے ٹھیک ہے کیپسٹیٹر اور ڈائیورڈ میں نے یہاں لگا دیا ہے اس کا تار جو ہے اس کی تار نکلے ہوئی تھی وہ بھی تار بھی میں نے اس میں لگا دیئے صحیح ہے ٹھیک ہے یہ سیریز بوڈ پر میں نے لگایا بھائی یہ دیکھیں یہ بلبے ہیں یہاں پر صحیح ہے جب بھی چیک کریں دوستو سرکٹ کو پہلے سیریز بوڈ میں چیک کریں تاکہ جو مزید جو آپ کے کمپوننٹ ہے وہ جلنے سے بچ جائیں ٹھیک ہے سیریز بوڈ پر میں نے لگا دیا ہے ملٹی میٹر کو پہلے جو ڈی سی آہ وول پر سیٹ کریں گے ہزار وول پر صحیح ہے تو میں ابھی پلگ ان کر رہا ہوں تو پلگ ان کر دیئے دوستو اچھا ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ یہ لائیو وولٹیج ہوتے ہیں دوستو ٹھیک ہے اس میں آپ اگر احتیاط نہیں کریں گے تو یہ اس میں آپ کو بہت شدید الیکٹرک شاک بھی لگ سکتا ہے اور آپ کی جار کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو کبھی بھی دوستو اس طرح اس والے جو جو انپوٹ سیکشن ہیں اس میں آپ نے بہت احتیاط بڑت نہیں ہے پرنا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جو الیکٹونکس کے بارے میں نولیج اچھی نہیں رکھتے ہیں تو وہ ہرگز یہ کام نہیں کریں کیونکہ یہ بہت ڈینجر ہوتا ہے صحیح ہے سب سے پہلے دوستو اس کی انپوٹ وولٹیج چیک کرتے ہیں انپوٹ وولٹیج جو ہے وہ کتنی ڈی سی انپوٹ وولٹیج یہ کیپیسٹر یہاں پر لگا ہوا ہے نیگیٹیف پوزیٹیف چیک کرتے ہیں ہاں اگری بن 326 وولٹ کے قریب دوستو صحیح ہے اور ابھی اس کی آؤٹپٹ دیکھ لیتے ہیں آؤٹپٹ دوستو اس کی پانچ وولٹ آ رہی ہے تو آؤٹپٹ تو صحیح آ رہی ہے دوستو اس کی پانچ وولٹ لیکن اگر آپ غور کریں دوستو تو یہاں پر جو آؤٹپٹ ہے اس کی ویری کر رہی ہے ٹھیکن پانچ فائف وولٹ کم نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اور وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو میرا موبائل ہے وہ چارج نہیں ہوتا تو وولٹیج تو دوستو یہاں پر سٹیبل ہی ہے تقریباً فائف وولٹ سے کم نہیں ہو رہے ہیں ابھی اس میں تو ایک کام کرتے ہیں کہ یہاں پر ایک لوڈ دے کر چیک کرتے ہیں کہ یہ جل رہا ہے یا نہیں جل رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سیلیڈی بلو ہے اس کو لگ آگے چیک کرتے ہیں نہیں دوستو یہ اس میں کوئی فالڈ ہے یہ دیکھیں یہ بلنگ مطلب اس میں پرابلم تو ہے اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا مسئلہ ہے تو ایسے مسئلے کو دیکھنے کے لیے کیونکہ سوچنگ تو دوستو یہاں پر ہو رہی ہے فرنٹ سوچنگ تو ہو رہی ہے جب ہی یہاں پر بولٹے جا رہے ہیں ایک دفعہ پھر چیک کر لیتے ہیں اس کو ہی میں نے یہ نکال دیا ہے سوچ میں نے نکال دیا ہے اور اس کے کیپسٹر کو ڈسٹارج کر لیتے ہیں آپ نے آف کرنے کے فوراں بعد یہ کام نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جب اس کے تھوڑے والٹیج ڈسٹارج ہو جائے یہ دیکھیں ابھی بھی اس میں کرنٹا تقریبا ساٹھ ستر والٹ کے قریب کرنٹ تھا اس کے لیے تو یہاں پر دوستو پہلے ماس فٹ تو دوستو صحیح ہوں گے لیکن پھر بھی ایک دفعہ چیک کر لیتا ہے تو یہ اس کا گیٹ ہے یہ ڈرین ہے اور یہ سورس ہے سورس ہے ٹھیک ہے تو ماس فٹ کی جو ڈرین اور گیٹ پی نہیں یہ دیکھنا پڑتا ہے دوستو دیکھیں یہ تو بلکل صحیح ہے ماس فٹ ماس فٹ تو ہماری سید دوستو ایک بار دوستو ان سب کیپیسٹر کو چیک کر لیتا ہے کیونکہ بعض وقت یہ کیپیسٹر بھی خراب ہو جاتا ہے کیپیسٹر تو یہ صحیح ہے یہ کیپیسٹر بھی صحیح ہے کیونکہ کیپیسٹر جب خراب ہوتا ہے تو بیپ کیا بیپ کا سراؤنڈ آتا ہے ٹھیک ہے کیپیسٹر تو صحیح ہے دوستو یہ چار سکتیس ہے اس کو بھی چیک کر لیتا ہے یہ چار سکتیس ہے اس کو بھی چیک کر لیتا ہیں اگر پیجیسٹر کو سکتا ہے میں شکر ہے اپٹو کپلر کو بھی ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں اپٹو کپلر بھی صحیح دوستہ شاہ اس میں ہمارا دیکھیں موسٹر بھی صحیح ہے اپٹو کپلر بھی صحیح ہے چار سو اکتیس بھی صحیح ہے کیفیسٹر بھی صحیح ہے ریزسٹن ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں سارے ہمارا دیکھیں دوستو یہ ڈرائیور آئیسی ہے اب یہ کس نمبر کی ہے 36D5 یہ اس کا نمبر ہے ایس ایم ڈی میں ہے یہ جو آئیسی دوستو یہ خراب تو نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پر پانچ ہول تو بن رہے ہیں مسئلہ دوستو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اپٹو کبلر بھی صحیح ہے اور یہ تیل 431 یہ بھی صحیح ہے تو مسئلہ دوستو مجھے اسی والے آکشن میں لگ رہا ہے یہ یہ ڈرائیور سے لے کر اور یہ آگزلری وائنڈنگ جو ہے یہ ان دو میں مسئلہ ایسا مجھے لگ رہا ہے ہماری اوکزلری وائنڈنگ میں صحیح دوستو ایک کام کرتے ہیں دوستو اس کو تھوڑا تھا کروس چیک کرتے ہیں اسے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر ایک کیفیسٹر لگاوا ہے اس آئیسی کے ساتھ کیفیسٹر لگاوا ہوتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کیا وولٹے جاری ہے یہاں پر آئیسی میں کیا وولٹے جاری ہے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ مسئلہ فالڈ یہ کہاں پر ہے بہت احتیاط کے ساتھ دوستو ہمیں اس کیفیسٹر پر دوستو وولٹیج پہلے دیکھنے بڑھے ہمیں کیا وولٹے جاری ہے یہاں پر دوستو یہاں پر تو تیرہ وولٹ آ رہا ہے یہاں تو وولٹ صحیح آ رہے ہیں بارہ وولٹ کے قریب وولٹیج تو یہاں پر صحیح ہے پھر مسئلہ کیا ہو سکتا ہے پہلے میں یہاں سے پلک آؤٹ کرتا ہوں پلک میں نے نکال دیا ہے ابھی دیکھنا ہے فرینڈ یہ کہ اس کو دوبارہ سے سٹیڈی کرنا پڑے گا کہ اس میں مسئلہ کیا آ رہا ہے جو یہ اس طرح سے کر رہا ہے دوستو فائنلی پتہ لگ گیا کہ مسئلہ کہاں پر ہے ویڈیو پاس کرنے کے بعد میں نے کافی سرچ کیا اور کافی دیکھنے کے بعد اس کو کافی بہت سارے پوائنٹ پر سرچ کرنے کے بعد پتہ لگا کہ دوستو یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک ریزیسٹنس کی طرح ایک چیز لگی ہوئی ہے آپ اس کو یہ زیرو ریزیسٹنس آپ کہہ لیں یا آپ اس کو ایک وائنڈنگ کہہ لیں ایک کوائل کہہ لیں کوائل آپ کہہ لیں اس کو ٹھیک ہے یا آپ اس کو جمپر کہہ لیں ٹھیک ہے دوستو اس کی سولٹرنگ جو ہے یہ اس کی جو والٹیج ہے اس کا جو کنیکشن ہے یہاں آنے کے بعد یہ یہاں پر پوری طرح سے نہیں آ رہا ہے اس جگہ پر پوری طرح سے نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں اس کو دوبارہ سے ذرا سولٹرنگ کرتا ہوں کہ یہ ابھی صحیح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے میں آپ کو دکھا جاتا ہوں پھر بھی دیکھیں اگر میں اس کو کنٹیل ایڈیو پر رکھتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں آپ دیکھیں اس کے جب میں نے اوپر رکھا ہے تو آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن جب میں یہاں سے کرتا ہوں دیکھیں یہاں سے آواز نہیں آ رہی ہے اس کی تو دیکھیں ابھی دیکھیں یہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے دوستو میں اس کو سولڈر کرتا ہوں صحیح سے پھر دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے تو فرینڈ ابھی میں نے اس کو یہاں پر سولڈر کر دی ہے صحیح سے تو اب اس کو چیک کرتے ہیں لوڑ یہاں پر کنیکٹ کر دیتے ہیں یہاں پر آپ آپ یہ دیکھیں کہ یہ دو تار آواز میں کسی گھسرا ہے اگر میں چاہوں گا کہ یہاں چلو کبھی اس طرح سے ہو جائے تو کبھی زندگی میں نہیں ہوں گا لیکن دیکھیں آپ کیا سین چل رہا ہے یہ بہرحال میں نے لگا دیا ابھی میں اس کو آن کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں دوستو ابھی بھی یہ مسئلہ کنٹینیو ہے تو ابھی چیک کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے مسید کہ ایسا یہ کیوں ہو رہا ہے ہماری سوڑنگ سائز نہیں ہوئی ہے مسئلہ ابھی بھی یہیں پر یہ کیونکہ یہ دیکھیں یہ میٹر میں نے کنٹینیو پہ رکھا ہوا ہے دیکھیں میں اس پوائنٹ سے کیپی سیٹر پر اگر میں لگتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں کوئی بھی آواز آپ کو نہیں سنائی دے گی بیپ کی ٹھیک ہے لیکن جب میں اس کے اوپر رکھتا ہوں یہ دیکھیں آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مقصد ہے ہماری سوڑنگ ابھی بھی صحیح سے نہیں ہوئی ہوئی ہے تو میں ایک دفعہ دوبارہ اس کو سوڑ کرتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں فرینڈ اب آواز آ رہی ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ اتنا سا فولٹہ فرینڈ کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب پورا سرکٹ صحیح ہے تو پھر مسئلہ کہاں پر ہے ٹھیک ہے تو کبھی کبھی ایسے پیچے دیا مسئلے پیش آ جاتے ہیں تو ابھی میں اس کو چیک کرتا ہوں صحیح ہے یہ وہی ہمارا سیریس لیمپ ہے یہ سیریس ہے اور میں اس میں لگا دیتا ہوں اس کو اچھ آپ یہ سوچ رہے ہیں یہ بلنگ کر رہا ہے شاید سیریس بورڈ کے ویسے کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہے دوستو ایسا تو نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے پاس وولڈ کوئی اتنا زیادہ ہیوی لوڈ ہمارے پاس کنیکٹ نہیں ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کام کر رہا ہے نہیں کر رہا اللہ کرے کرے کیا ہے یہ دیکھیں فرینڈ یہ کام کر رہا ہے اب بلنگ بلکل بھی نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے ابھی میں بلنگ کرتا ہوں دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں یہ بلنگ کر دیا اب میں آن کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا مسئلہ ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں دوستو اتنا سا مسئلہ تھا ابھی میں نے اس کو نکال دیا ہے دوبارہ لگا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں لائٹ جل رہی ہے اور بہترین جل رہی ہے بہت زبردست جل رہی ہے اس طرح سے دوستو آپ جو ہیں وہ اپنے میں کسی بھی ایس ایس ایم پی ایس کو بنا سکتے ہیں یا موبائل چارجر کو آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کے سامنے میں نے سارے چیزیں کر کے دکھائی ہیں اچھا ایک کسٹن دوستو آپ لوگ کے ذہن میں بہت آتی ہوگی یہ بہت کام کا یہ سوال بھی ہے کہ اس طرح کے کیس میں جو کسٹومرز ہیں ان سے ہم کتنے پیسے لیں ٹھیک ہے تو دیکھیں دوستو پیسے جو آپ جتنے بھی لیں جو آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ ہاں یار یہ اتنے پیسے مجھے اس کام کے لینے چاہیے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ میرا اپنا مائنسٹ ہے دوستو پیسے جو ہے دوستو وہ کمپوننٹ کے نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے پیسے جو لیے جاتے ہیں دوستو وہ اس میں جو پیچیدہ مسئلہ ہوتے ہیں اور جو محنت ہماری ہوتی ہے کیونکہ دوستو الیکٹرونکس کا جو کام ہوتا ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا چاہے وہ جتنا بھی ایکسپرٹ ہو لیکن کبھی کبھی کیس بہت مشکل کیس آجاتے ہیں جس سے ایک چیلنج ہوتا ہے اس ٹیکنشن کے لئے میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں چلیں بھارے لئے تو چھوٹی سی چیز ہے اس سے زیادہ بہت ٹف مراحل سے میں کبھی گزرا ہوں کیونکہ کبھی کبھی بہت چیلنج ہو جاتا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے ایسے ایسے فولڈ آجاتے ہیں دوستو کہ انسان اپنے آپ کو ایسا لگتا مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو میں یہ ہی کہنا چاہتا ہوں دوستو کہ جو بھی آپ کسٹومرز ہیں ان سے اپنی محنت کے پیسن ہے ٹھیک ہے آپ ان کو یہ ہی نہ بتائیں کہ یہ محنت میں صرف یہ چیز چینج کری ہے تو وہ آپ سے لازمی سی باتوں کہے گا یہ کون سے اتنی مہنگی آتی ہے بہت زیادہ یہ حس یا اگر کوئی دکاندار بہت زیادہ پروفٹ رکھتا بھی ہے اس ایک ریزسٹنس یا جو بھی یہ انڈکٹر ہے دس روپے لے گا بہت زیادہ ٹھیک ہے حالانکہ یہ دس روپے کا بھی نہیں ہے دس روپے میں تو کتنی آ جائیں گی ٹھیک ہے لیکن اصل جو پیسے ہوتے ہیں دوستو وہ آپ کی محنت کی پیسے ہوتے ہیں جیسے کہ ایک جو مزدور ہوتا ہے جو زمینے کھوتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک بیلچہ لے کر آتا ہے تھوڑا لے کر آتا ہے ٹھیک ہے اب اگر کوئی یہ کہے اس سے کہ آپ نے کون سی ہیوی مشینوں سے اس میں جو گڑھا کیا ہے تو دوستو یہ تو بہت ہی کوئی عجیب سا سوال ہو جائے گا نا انسان تو اپنی طرف سے محنت کرتا ہے محنت ہی آپ سے پیسے لینے ٹھیک ہے تو یہ سوال باز وقت ایسا ہوتا بھی لوگوں کے ذہنوں میں بھی آتا ہے ٹھیک ہے تو پیسے جو ہوتے ہیں دوستو کمپوننٹ کے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن کمپوننٹ کے پیسے تو کم ہی ہوتے ہیں لیکن اصل جو پیسے ہوتے ہیں وہ انسان کی محنت کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک پوزیٹیو ہے آپ لوگوں نے اس کو لینا ہے صحیح ہے اور یہ ویڈیو کیسی لگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو یار ویڈیو کو لائک کرنا دوستو میں شیئر کرنا یہ ویڈیو لمبی تو ہے لیکن آپ کے آپ کے لئے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنے بھائی کو اجازت دو اسلام